بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم می یوٹیو فیملی میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں جی تو می یوٹیو فیملی ہم میں سے سبی کو چکن بروسٹ یا البیک سٹائل چکن کھانا بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے لیکن جب ہم گھر میں وہ ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں تو وہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو فلیور ہوتا ہے وہ ہم سے اس چکن میں نہیں آتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بلکل اوٹھینٹک ریسپی تو نہیں میں کہہ سکتا اس کو لیکن اس کے بلکل پاس پاس ایک ایسی البیک سٹائل چکن بروسٹ کی ریسپی بتاؤں گا ریسپی شیئر کروں گا کہ جب آپ اس کو اپنے گھر میں بنائیں گے اور بنا کے اپنے بچوں کو اور فیملی میمبرز کو کھلائیں گے تو بلیو می وہ یہی کہیں گے کہ آپ نے اس کو کس ریسٹورانٹ سے کس شاپ سے منگوایا ہے کیونکہ یہ ایک اوٹھینٹک ریسپی ہے جو کہ میرے ایک دوست رن کر رہے ہیں اور میں نے ان سے سیکھی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو اس کے اندر جتنے بھی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں اس کو غور سے دیکھئے گا اور آپ ایک اچھا چکن بروسٹ بنانے کے ماہر ہو جائیں گے آئے چلتے ہیں اور جلدی سے پھر البیک سٹائل چکن بروسٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو البیک سٹائل چکن بروسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو یہ میرے پاس چکن ہے چکن ویڈ سکین کیونکہ اگر آپ بروسٹ کھانا چاہتے ہیں ایک بہت اچھا اور اوٹھینٹک سٹائل بروسٹ کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چکن جو ہے وہ سکین والی استعمال کرنا ہوگی اگر آپ کو وہ چکن مارکیٹ سے فروزن نہیں ملتی تو آپ اس کو گھر پہ کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے دو منٹ میں ہم لوگ چکن جو ہے وہ سکین والی تیار کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چکن لے کے ہم نے اس کے آٹھ پیسیز کر لینے ہے بروسٹ کے لیے ہمیشہ آٹھ پیسیز کیا جاتے ہیں آٹھ سے زیادہ یقام پیسیز نہیں کیا جاتے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے چکن کی فسٹ میرینیشن کرنی ہے اس کے لیے دو میرینیشن ہوتی ہیں تو فسٹ میرینیشن کے لیے ہم نے ایک بول میں شامل کر دینا ہے دو لیٹر کے جتنا پانی یا ہم نے اتنا پانی اس میں شامل کرنا ہے کہ چکن اچھے سے ڈپ ہو جائے اور ایک کپ کے جتنا ہم نے اس میں سوفید سرکہ شامل کر دینا ہے اور تین کھانے کے چمچ ہم نے اس میں نمک شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے پانی سرکے اور نمک کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک آپ نے جتنی بھی چینل پہ یوٹیوب چینلز پہ ڈیفرنٹ بروسٹ کی ریسپیز دیکھی ہوں گی یہ بالکل آتھینٹیک اور ایک ڈیفرنٹ ریسپی ہے جو کہ آج تک کسی نے بھی شیئر نہیں کی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ابھی ہم نے جو چکن تھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اور چکن کو ڈال کے ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور اچھی طرح سے پانی میں ڈبھو کے رکھ دینا ہے اور اس کو ہم نے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے کیا ہوگا کہ سرکا ڈالنے سے چکن کے اندر جتنا بھی بلڈ وغیرہ ہے وہ ریموف ہو جائے گا اور چکن جو ہے وہ اندر سے جوسی بنے گا جس طرح ہم لوگ مارکیٹ سے کمرشل شاپ سے لے کر کھاتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو ایک گھنٹہ لازمی دینا ہے تاکہ نامک جو ہے وہ چکن کے اندر تک چلا جائے اور چکن اندر سے پھیکا نہ رہے تو یہاں پہ ہم ملتے ہیں پھر آپ سے ایک گھنٹے کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن کو رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اور ابھی یہاں پہ ہم نے چکن کو نکال لینا ہے کسی بھی سٹوینر میں نکالنا ہے ہم نے اور یہاں پہ ہم نے چکن کو اب واش نہیں کرنا ہے کیونکہ جب ہم نے فرسٹ میرینیشن کی سی اس سے پہلے ہم نے چکن کو واش کر کے پھر پہلی میرینیشن اپلائے کرنی ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم جو اس کی سیکنڈ میرینیشن ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے میرینیشن کے لیے ہم نے ایک بول میں شامل کر دینا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ پیپریکا پاوڈر لیکن اگر آپ کے پاس پیپریکا پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس میں دو چائے کے چمچ کے جتنا لال بیچ کا پاوڈر شامل کر دیجئے گا پیپریکا پاوڈر اس لیے زیادہ شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنا تیکھا نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک شامل کر دینا ہے اور دو چائے کے چمچ ہم اس میں گارلک یعنی کے لحسن کا پاوڈر شامل کریں گے دو چائے کے چمچ ہم اس میں ادرک یعنی کے جھنجر کا پاوڈر شامل کریں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں دارچینی کا پاورڈر شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک لیٹر کے جتنا پانی شامل کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے تمام چیزوں کو اچھے سے کر لیا ہے مکس ابھی ہم اس میں چکن شامل کریں گے اور اگر آپ کو لگے کہ چکن اچھے سے پانی میں ڈپ نہیں ہوا تو منزیر تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر لیجئے گا اور یہاں پہ چکن کو اس میں ڈپ کرنے کے بعد ہم نے کم سے کم آٹھ گھنٹے یا آور نائٹ اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ جتنے بھی ہم نے سپائسز ایڈ کیا ہیں ان کا ایک بہت ہی اچھا سا فلیور چکن کے اندر تک چلا جائے تو یہ ایک بیسک میری نیشن ہے جو کہ آپ کو کوئی بھی یوٹیوب پہ نہیں بتائے گا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک آثنٹک بروسٹ کی ریسپی شیئر کروں کیونکہ مجھے پرسنلی چکن بروسٹ بہت ہی زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ چکن کو سیکنڈ میری نیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں آٹھ گھنٹوں کے بعد جی تو میری نیشن فیملی چکن کو رکھے ہوئے آٹھ گھنٹے ہو چکے تھے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کے اندر جو سوس انجیکٹ کی جاتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گا تو یہاں پہ انجیکشن سوس بنانے کے لیے ہم نے ایک بول لینا ہے اور بول میں شامل کر دینی ہے دو کھانے کے چمچ چلی سوس دو کھانے کے چمچ ہم نے اس میں ہارٹ سوس شامل کر دینی ہے اور ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں پیپریکا پاورڈر شامل کر دینی ہے اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک انجیکشن سوس ہے جو ہم اس کے اندر انجیکٹ کریں گے وہ بھی ریڈی ہے تو یہاں پہ چکن کو رکھے ہوئے بھی آٹھ گھنٹے ہو چکے تھے ابھی ہم نے چکن کو اس پانی میں سے اس میری نیشن میں سے نکالنا ہے اور نکال کے ہم نے اس کو کسی بھی سٹرینر کے اوپر رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن کو ہم نے نکال لیا ہے پانی میں سے اور ابھی جو ہم نے سوس بنائی تھی وہ ہم ایک انجیکشن میں ڈالیں گے تو یہ اس طرح کے انجیکشن آپ کو ایزیلی آن لائن دراہ سے یا کسی بھی اچھے سوپر سٹور سے مل جائیں گے تو آپ اس کو بائی کر لیجئے گا لیکن اگر آپ کو نہیں ملتے تو میڈیکل سٹور سے جو موٹے والا انجیکشن ہوتا ہے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم نے یہ سوس انجیکٹ کرنی ہے اس چکن کے اندر تو ایک بار یہاں رکھے گا اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ سوس اس میں انجیکٹ کر دیجئے گا لیکن مجھے پرسنلی اتنا سپائسی پسند نہیں ہے تو میں اس میں نارمل سی سوس انجیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے سارے چکن کے اندر سوس انجیکٹ کر لی ہے ابھی ہم اس کی کریں گے بریڈنگ تو بریڈنگ کرنے کے لیے میں نے ایک بال میں دھیر سارا میدہ لے لیا ہے کیونکہ اس میں زیادہ میدے کا استعمال ہوگا اور یہاں پہ ہم نے اس طرح کر کے ایک ایک پیس اٹھانا ہے اور سنگل پیس کو ہم نے میدے کے اندر کوٹ کرنا ہے اس عمل کو بریڈنگ بولا جاتا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ سکت ہاتھوں سے ہم نے اس کی بریڈنگ نہیں کرنی ہم نے ہلکے ہاتھوں سے دبا دبا کے اس کی بریڈنگ کرنی ہے کبھی بھی اس کو دوبارہ سے پانی میں اور میدے میں نہیں ڈالنا جس ہم نے سنگل کوٹنگ ہی اس کے اوپر میدے کی کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میدے میں کوٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح کر کے جھاڑ لینا ہے تاکہ جتنا بھی ایکسٹرا میدہ ہے وہ سارا نکل جائے اور اسی طرح ہم نے سارے چکن کی بریڈنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سارے چکن کی بریڈنگ کر لی ہے ابھی ہم اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے آپ چاہے تو اس سٹیج پہ اس کو کسی بھی ایٹائٹ باکسز میں یا جو زپ لائن بیگز ہوتے ہیں ان میں ڈال کے ایک ہفتے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو فرائی کرنے کے لیے میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ابھی ہم اس کو دو بیجز میں فرائی کریں گے تو یہاں پہ چار پیسز میں نے اس کڑاہی میں پین میں آئل میں ڈال دینے ہیں اور اس کو ہم نے کور کرنا ہے اور کور کر کے ہم نے آٹھ منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ اس کو فرائی کر لینا ہے تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ جتنے بھی کمارشل لیول پہ بروس بنایا جاتے ہیں وہ ایک ائر لاک فرائیرز ہوتے ہیں جس کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے تو ہم تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے میں اس کو اس طرح کی کڑاہی میں بناوں گا آپ اس کو پریشر ککر میں بھی فرائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بروس کو فرائی ہوتے ہوئے چار منٹ ہو چکے تھے اور یہاں پہ ابھی چار منٹ کے بعد ہم نے اس چکن کی سائیڈ چینج کرنی ہے کیونکہ اگر ہم اس کو ایک سائیڈ سے ہی ایسے فرائی کرتے رہیں گے تو ایک سائیڈ سے کلر زیادہ آ جائے گا اور دوسری سائیڈ سے کلر کم آئے گا اور یہاں پہ سائیڈ چینج کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے کور کریں گے اور مزید چار منٹ کے لیے ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن بروز کو فرائی ہوتے ہوئے ٹوٹل آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ابھی ہم اس فرائی چکن کو نکالتے ہیں آئل میں سے اور اس کا آئل اچھے سے ڈرین آؤٹ کرتے ہیں اور اس طرح جو ہمارا دوسرا بیچ ہے ہم نے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا سارا چکن بروز جو ہے وہ بند کے بلکل ریڈی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی کرسپی بنتا ہے اور اندر سے بہت ہی زیادہ جوسی تو ابھی ایک پیس جو ہے وہ میں آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل ایک آثینٹک جو اندر سوس فل ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ورنہ عمومن اگر ہم لوگ باقی چیزوں کے ساتھ کیچ اپ اور دوسری چیزیں اندر انجیکٹ کریں تو وہ ساری نکل جاتی ہیں اور وہ اچھے سے اس کا ٹیسٹ بھی نہیں آتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی چکن بروز کی ریسپی یقین پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولید رزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ